اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بیزمان یونس راجبوت ناظرین آج کے بلوگ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کتنا جو ہے یہاں پر راش ہے کچھا کچھ راش بڑا ہوا ہے یہ پاکستانی عوام میں بچوں کے لے کر ادھر آیا ہوں تو ادھر جو پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی بیوکوٹ ہو چکی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ گھنوں سے نکلی ہوئی ہیں اور بے ہی آئی کی انتہا نہیں ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی بیوکوٹوی ہماری جو ہے وہ ادھر سب سے بڑی بیوکوٹوی ہے ہماری کہ ہم بے ہیا ہو چکے ہیں اس معاملے میں تو میں لے گیا تھا بچوں کو تو میرے ساتھ بھی لیڈیز آنا چاہتے تھیں لیکن میں نے انہیں منع کر دیا تو ہمارے اس معاشرے میں یہی چیزیں اگر کسی طرح نہیں تو کبھی بھی ہم کامیاب اور ترکھی حاصل نہیں کر سکتے تو ہماری جو جتنی بھی عوام ہیں اس کو انہیں یہی سوچنا چاہیے کہ جیسی سوچ میں نے رکھی اور میں خود لے کر نہیں آیا اپنا لیڈیز کو میرے ساتھ آنا چاہتی تھیں لیکن نہیں لے کر آیا بچوں کو ضرور لے کر آیا ہوں بچوں کو لے کر آیا آپ یہ بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو انجوائے کروائیں تو ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیسی بے حیائی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تیار شرح ہو کر یہاں پر عورتیں آئی ہوئی ہیں ایک جسے کو دکھانے کے لیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک جسے کو دکھانے کے لیے یہ سب چل رہا ہے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ یہ جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورتیں اور مرد جو ہیں یہ سب سے بڑی بے حیائی کی انتہا ہے تو میں سب بھائیوں سے اور سب جتنی میری بہنیں ہیں ان سے ریکویس کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھی کسی قسم کا ایسا تہوار نہیں ہے یا ایر یا شاتی بیان نہیں ہے جہاں پر آپ کا آنا لازمی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین بڑے بچ نہ صرف جوان ہر طرح کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ بے حیائی کی انتہا نہیں ہے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ایسا جو معاشرہ جو ہے وہ اگر اسی طرح کے کام پر لگا رہا تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو آگے بھی ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تو ادھر آیا تھا بچوں کو لے کر انشاءاللہ تو آگے میں نے جانا ہے بروڈ کاسٹنگ کے لیے تو بروڈ کاسٹنگ کرنی ہے جہاں پر قبولہ پر جا کے اور ادھر سے بروڈ کاسٹنگ کر کے واپس آنا ہے تو ادھر میں نے کہا چلو بچوں کو تھوڑا سا انجوائیمنٹ کے لیے یہاں پر لے جائیں جی ناظی نے بروڈ کاسٹنگ کی پہلے تو اس کے بعد ٹائم نہیں ملا بھائی اپنا ویڈیو بنانے کا تو یہ آسم بھائی ہمارے ساتھ ہے مظر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہے زیوی بھائی ہمارے ساتھ ہے جی فضل حسین ہے جی تو یہ امانت بھائی ہے جی آجی آرے والا کے ہڈمن جی تو چاندنی رات ہے تو بروڈ کاسٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں پر سلیم آٹل ہے جی آرے والا کا جو گلہ منڈی کا جو مشہور ہوتل ہے تو یہ گرین سٹار کی طرف سے پارٹی ہے آر جی آر والا کے ایڈمن کی طرف سے اور کفتان جو تھے زیوی بھائی اس کی طرف سے یہ جو ہے وہ پارٹی ہے چائے کی پارٹی تو اب چائے پیہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد نین پوری کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلیم ہوتل ہے چائے پیہیں گے جی حافظ تارک جو ہے وہ ہمیں چائے پیلائیں گے آج ماشاءاللہ تو یہ ساتھ جو ہے مزر حسین فضل حسین فضل حسین تو یہ جو ہے ماشاءاللہ آئیکون کیلیں گے آئیکون کیلیں گے جی گرین سٹار کی طرف سے نیکسٹ میچ میں اور یہ پہلا یہ پہلا آئیکون یہ پہلا آئیکون ہوگا جو خود پیسے دے پہلا آئیکون ہوگا جو دو دیکھے کے لے گا یہ آسم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو آسم بھائی اب چائے پیئیں گے اس کے بعد پریش ہو جائیں گے بسکوٹ بھی کھلائیں گے آسم بھائی کھلائیں گے انشاءاللہ چائے جو تھی وہ بہت اچھا پڑے بہت 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 حافظ تارک صاحب آپ آگئے ہیں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہی کا انتظار کر رہے تھے ہم تو چائے کی پارٹی جو ہے وہ ٹائم تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو گیا ہے بڑی انتق محنت کی آج یہ شرٹ جو تھی وہ اپنا گفٹ ملی تھی QSL کے عونر کی طرف سے بڑی خوبصورت شرٹس ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے شرٹ کوئی اور پہنی تھی اب کوئی اور شرٹ پہنی ہے تو برادکاسٹنگ کر کے آپ کافی تھکے ہوئے ہیں تو برادکاسٹنگ آپ کو دکھانی تھی لیکن برادکاسٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم میں بیزی تھے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ضرور برادکاسٹنگ کل تو ہاں ہونک بی رہے ہی ہے ہاں ہی چائے پی رہے ہیں ہوتل ہے جی ہوتل ہے جی اس کا چائے پی رہے ہیں جی برادکان ہے بہت ہی مزہ آرہ ہے جی بہت ہی مزہ آرہے یہ ہوتل لگلہ ماندی اللہ منڈی آرہے والا ہمیں آج چائے کسی نظرین انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی بیلوگ کے ساتھ تو خداپ کا حمل نصیر اگلی بیلوگ میں ملیں گے اگلی بیڈیو کے ساتھ دو آج کی شام چائے کنا اللہ حافظ